بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ہاتھ سے کاج بنانے کا پروسس شیئر کرنے جا رہی ہوں میں نے ایک رف کپڑا لیا ہے تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں اس کو میں بٹن پٹی کی طرح ایک ایک انچ کے دو فولڈ لگا لیے ہیں ٹھیک ہے پرس کرنے کے بعد اب میں بٹن جو ہے وہ لے لیتی ہوں جس سائز کا مجھے کاج بنانا ہے یا بٹن جو ہے مجھے اس ہول میں سے نکالنا ہے تو یہ میں نے چھوٹے سے دو پوائنٹ لگا لیے ہیں نئے سیکھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پروسس کو فالو کریں اب ہم کپڑے کو ڈبل کر لیں گے اور جو نشان ہیں بس ہم نے یہ کٹ صرف انہی نشان تک لگانا ہے اس سے بڑا کٹ ہم نے نہیں لگانا کٹر کو فل نہیں کھولیں گے ہاف نہیں کھولیں گے صرف اتنا کھولیں گے جتنا ہمیں کٹ لگانا ہے تاکہ کٹ بڑھا نہ ہو جائے ٹھیک ہے دو نشان ہم نے جو لگائے تھے اس کے درمیان کٹ لگایا اور بٹن گزار کے اتیاطاں دیکھ لیا کہ کٹ چھوٹا نہ ہو اب میں کنٹراس کلر کا دھاگہ لے رہی ہوں تاکہ آپ کو ایزلی پروسس سمجھ میں آ سکے کہ کاج جو ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے دھاگے کو میں نے ڈبل کر کے کٹ کر لیا ہے اور تقریباً پندرہ انچز کی ڈبل ہونے کے بعد لمبائی ہے نیڈل میں دھاگہ ڈالیں گے اس کا ڈبل سرہ ہم نیچے رہنے دیں گے اور سنگل سرہ جو ہے وہ اوپر کی طرف رہے گا اور اس میں کوئی گرہ نہیں آئے گی پہلا ٹانکہ ہم بالکل کاج کی سٹریٹ کٹنگ والی سائٹ پہ لیں گے اور جو ہم نے ڈبل دھاگہ چھوڑ رکھا تھا اس میں سے ہم نکالیں گے تو ایزلی جو ہے یہاں گرہ خود بخود لگ جائے گی اس کے بعد ہم ہر بار جو ہے وہ دھاگے کو گھما کے اپنے انگوٹھے کی سائٹ پہ رکھیں گے اور نیڈل جو ہے اس میں سے نکالتے چلے جائیں گے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لیتے جائیں گے اور اس طرح سے ہمارا کاج جو ہے پریپیر ہونا شروع ہو جائے گا ٹانکہ بہت بڑا نہیں لینا اور انگوٹھے کے نیچے دھاگہ گھمانا بھی نہیں بھولنا اگر آپ یہ دھاگہ گھمانا بھول جائیں گے وہ سمپل نیڈل آپ نکال دیں گے تو اس سے وہ اچھی سی کناری جو بنتی ہے کاج کی وہ نہیں بنیں گی کاج بنانے میں جسٹ ایک ہی راز ہے کہ آپ نے ہر بار جو ہے وہ دھاگہ گھما کے اپنے انگوٹھے کے بیک سائٹ پہ رکھنا ہے اور نیڈل اس کے اندر سے نکالنی ہے ایک سائٹ سے کاج کمپلیٹ کرنے کے بعد کاج کے کپڑے کو گھما کے دوسری سائٹ لے آئیں گے سیم اسی پروسس کے ساتھ ٹانکے لگاتے ہوئے ہم اپنے کاج کو کمپلیٹ کر لیں گے کنٹراس کلر کے یہ ٹانکے جو ہیں وہ میں نے بہت جوڑ کے نہیں لیے تاکہ آپ کو کاج بنانے کے پروسس کی سمجھ آسکے کاج کمپلیٹ کرنے کے بعد دھاگے کو رانگ سائٹ پہ لے جاتے ہوئے دو تین گرہ لگا کے ہم کٹ کر لیں گے احتیاط این ایک بار ہم اپنا جو ہے وہ بٹن گزار کے دیکھ لیں گے پرفیکٹ لیے ہمارا ہول جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب وائٹ دھاگے کے ساتھ جو ہے وہ ایک بلکل پرفیکٹ کاج میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں وائٹ کلر کا دھاگہ ڈالا ہے یا کپڑے کا ہمرنگ دھاگہ ڈالنے کے بعد سیم اسی پروسس کے ساتھ ہم نے دھاگے کو گھوما کے انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹانکے لیتے ہوئے بلکل کلوز کلوز ہم نے اپنے کاج کو کمپلیٹ کر لینا ہے کاج مکمل ہونے کے بعد بہت نیٹ اور بہت پرفیکٹ بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کاج کے ٹانکے بہت جڑ جڑ کے آئے ہیں اور اتنا نیٹ کاج بنا ہے کہ اس کا ایک بھی ریشہ جو ہے وہ کپڑے کا نظر نہیں آرہا